کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف جہنم کی طرف فہم یوزعون پھر وہ روکے جائیں گے روکے کیوں جائیں گے سمجھ لیجئے بلکہ یہاں پہ مختصر سے ایک نوٹ بھی لگائیں بات زیادہ واضح ہو جائے گی پہلوں کو روک دیا جائے گا تاکہ ان کے ساتھ بعد والے بھی مل جائیں پہلے جو آداء اللہ ہیں پہلے مشرقین وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے ان کو روک دیا جائے گا جیسے ہم کسی بڑی کانفرنس میں لوگ جاتے ہیں کسی شادی میں جاتے ہیں برات تو کہتا ہے جی پہلے اکٹھے ہو جاؤ ایک جگہ پہ پھر پہنچیں گے وہاں پہ تو ان مشرقوں کو بھی روک دیا جائے گا کہ پہلے بعد والے جو مشرق ہیں وہ بھی آ جائیں پھر تم سب کو اکٹھا ملا کے جہنم کی طرف لے جائے جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے شہیدہ علیہم سمعہم قواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان وَأَبْصَارُهُمْ اور ان کی آنکھیں وَجُلُودُهُمْ اور ان کے چمڑے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بَسْوَبْ اس کے کہ وہ بدعمالیاں کرتے تھے اب جب دیکھیں گے کہ چمڑے ہمارے چمڑے ہیں ہمارا جسم ہے اور ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہا ہے تو پھر وہ ایک شکوہ کریں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ اور کہیں گے وہ اپنے چمڑوں کو لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا کیوں تم گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف یعنی کہ اب جہنم میں جب ہم جل رہے ہیں تو ظاہرا تو تم بھی ساتھ جل رہے ہو نا جسم جل رہا ہے جہنم میں لیکن اس کے باوجود تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو تو جسم جواب دیں گے اَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي اَنْتَقَقُلَّ شَيْئِنْ بُلَایا ہمیں اللہ تعالی نے بولنے کی طاقت دی ہے ہمیں اللہ تعالی نے الَّذِي وَوْ ذَات اَنْتَقَقُلَّ شَيْئِنْ جس نے ہر چیز کو بلوایا وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّا اور اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے آگے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتِرُونَ یہ آزا کا کلام بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ادخالِ الٰہی بھی سمجھ سکتے ہیں اور نہیں تم چھپا سکتے یہ کہ گواہی دے تم پر تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے ولیکن ظننتم اور لیکن تم نے گمان کیا کہ بشک اللہ تعالی نہیں جانتا بہت سارا اس سے جو تم جان عمل کرتے ہو وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي اور یہ تمہارا وہ گمان ہے جس کو تم نے گمان کیا اپنے رب کے ساتھ اَرْدَاكُمْ اس گمان نے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا اَرْدَاكُمْ بَمَانَا أَحْلَقَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوَلْ لَهُمْ اگر وہ فریاد کریں گے فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْدَبِينَ تو وہ فریاد پوری کیوں میں سے نہیں ہوں گے یعنی کوئی بولنا رونا دونا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ مجرم عام طور پر بچتا ہے اپنی سزا سے بچ سکتا ہے کس طرح مسکینی کی حالت بنا کے اپنے آپ کو بہت مسکین شو کرے گا میں فقیر ہوں غریب ہوں مسکین ہوں سزا دینے والے کو ترس آئے گا وہ اس کو معاف کر دے گا فَإِنْ يَصْبِرُوا سے اس کی نفی ہوگی اگر قیامت والے دن مجرم مسکین بن کے مجھ سے بچنا چاہیں گے تو پھر بھی بچ اور دوسری حالت ہوتی ہے مجرم شور ڈالتا ہے فریاد کرتا ہے تو سزا دینے والا کہتا چلو یار اس کے شور کی وجہ سے پورے محلے میں یہ بات پھیل جائے گی اس کے شور کی وجہ سے پورے شہر میں جو محول خراب ہوگا چلو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں اِنْ يَصْبِرُوا اگر شور کے ذریعے مجھ سے معافی مجھ سے بچنا چاہے گا میرے عذاب سے تب بھی کوئی نہیں اور اگر مسکین بط بن کے میرے عذاب سے بچنا چاہے گا فَإِنْ يَصْبِرُوا تب بھی نہیں بھی یہ دونوں طریقے یہ درس وغیرہ میں کام آنے والی چیز ہے جی وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرْنَا یہ صورت کا مقصودی مقام ہے جی تمہید برائش اقویہ اور مقرر کر دیا ہم نے ان کے لئے دوست قرآن دوست پھر وہ خوبصورت کرتے ہیں زیانو کا فائل وہ قرآن ہے لَهُمْ ان کے لئے مشرقین مجرمین کے لئے کیا خوبصورت کرتے ہیں مَا بَيْنَ عَيْدِيْهِم جو ان کے آگے ہے وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو ان کے پیچھے ہے یہ آپ نے پڑھا مشلی کسی صورت میں غالباً یہ حامین میں ہی آپ نے وہ پڑھا اس کے خلاصے میں کہتے ہیں کہ خواب میں ہمارے پاس بڑی اچھی اچھی شکلوں والے بزرگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ فلان بزرگ کو پکارو فلان بزرگ کو پکارو یہ اس کی نفی آگئی اس کا جواب آگیا کہ وہ جو تمہیں اچھی شکلوں والے بزرگ نظر آتے ہیں وہ بزرگ نہیں ہوتے وہ شیطان ہوتے ہیں وہ معلوم ہوا جو انسان کو شرق و بدت کی راہ کی طرف لگائے گا وہ بھی کون ہوگا شیطان ہوگا اللہ تعالی ہمیں ایسے ہر شیطان سے محفوظ فرمائے تو اس کا جواب آگیا اور مقرر کرتی ہے ہم نے ان کے لئے دوست پھر وہ خوبصورت کرتے ہیں ان کے لئے جو ان کے آگے ہے جو ان سے پیچھے ہے اور ثابت ہو گئی ان کے اوپر بات القول بات لکھ لو عذاب والا کلمہ قول سے مراد ہے عذاب والا کلمہ فی امامن فی امامن فی بمانا ما کہ ہے مولانا جماعتوں کے ساتھ اور ثابت ہو گیا ان پہ عذاب والا کلمہ جماعتوں کے ساتھ جو تحقیق گزر چکی ہے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے کہ انہم کانو خاسرین بے شک وہ ہیں نقصان اٹھانے والے دوسرا شک وہا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لا تسمعو لہذا القرآن نہ تم سنو اس قرآن کو والغو فیہ لعلکم تغلبون اور تم اس قرآن کو سن کے شور ڈالو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ یہ ازلی اور عبدی طریقہ رہا ہے مولانا منکرینِ قرآن دشمنانِ قرآن قرآن کی حقانیت کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے وہ لوگوں کو روکتے ہیں یہ علامہ تاولہ بندیالوی دامت برکات مولالیہ نے اجرہ والا تقریری مقابلے میں جملہ کہا میں اس کی لذت کافی دیر تک محسوس کرتا رہا انہوں نے کیا فرمایا کہ میں تو کبھی نہیں روکوں گا اپنے نوجوانوں کے ادھر نہ جائے کرو کہا تھا نا اگر آپ کو یاد تو یہ بڑا یہ جملہ ہر بندہ نہیں کہہ سکتا یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اپنی مشن کے حقانیت پہ سو فیصد یقین حضرت نے فرمایا میں تو کبھی نہیں کہوں گا اپنے نوجوانوں کو کہ اس جگہ پہ نہیں جانا فلا کی تقریب نہیں سننی فلا کی نہیں سننی میں تو خود کہتا ہوں جاؤ سنو ان کو پھر اندازہ لگانا کہ ہم کتنا قرآن بیان کرتے ہیں وہ کتنا قرآن تو یہ جرت ہوتی ہے اور یہ قرآن کی سچائی ہے حضرت سید انعیت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ ترگنگ کے عراقے میں تقریر کر رہے تھے تو مشرقین نے یہی کام کیا کہ پہلے انہوں نے پتھر مارے پھر وہ گلی میں کہیں کوئی کتی کے بچے جو ہے نا وہ پیدا ہوئے تھے تو وہ اٹھا کے لاکے اوپر سے حضرت کے اوپر پھینکے پھر پتھر مارے پھر آخر میں گولی بھی چلا دی تو حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ گول کے کائے پلٹ دی تھی ان کی حضرت نے فرمایا تھا تم بھی ایک سنت زندہ کر رہے ہو میں بھی ایک سنت زندہ کر رہا ہوں تم اپنے بڑوں کی سنت زندہ کر رہے ہو میں اپنے بڑوں کی سنت زندہ کر رہا ہوں تو وہ سارے مشرق بلتی مجمع میں آکے بیٹھ کے اور بعد میں حضرت کی مرید بن گئے تھے تو وَلْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ قرآن سن کے شور ڈالنا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے آج کے دور میں لوگ یہی کرتے ہیں آپ قرآن پڑھیں گے وہ اکابر کو پیش کریں گے آپ قرآن پڑھو گے وہ آپ کے سامنے آکے روایات کو پیش کریں گے اور پھر ایک بڑا عجیب اٹیک کرتے ہیں اکابر نے قرآن نہیں سمجھا یہ سوال کرتے ہیں اب اس کا جواب ہمارے سادہ لو اشاعتیوں کے پاس نہیں ہوتا تو ہم جو ہے یہاں پہ آکے یہاں تو بالکل چھپ کر جاتے ہیں یہاں اکابر کی گستاخی کے مرتقب ہو جاتے ہیں جبکہ یہ دونوں انداز غلط ہے صحیح بات تھی ہم کو کہو بھئی جو اصل اکابر ہے انہوں نے یوں ہی سمجھا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں اور جن کو تم اکابر بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہو ہم ان کو اپنے اکابر ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو وَلْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وہ مشرق یہ کیونکہ کہتے ہیں قرآن سن کے شور و غل مجاؤ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تم غالب آجاؤ فَلَنُزِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تخویف اخروی پس البتہ ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب وَرَنَدْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ضرور بضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو زیادہ برا وہ جو وہ عمل کرتے تھے ذَلِكَ جَزَاءُ وَعَدَاءِ اللَّهِ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو جہنم کا عذاب دیں گے فرمایا یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا آگ یہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کا بدلہ یہ جہنم اور یہ آگ ہی ہے لَهُمْ فِيْهَادَارُ الْخُلْدِ ان کے لئے اس میں ہمیشکی کا گھر ہوگا یعنی جہنم میں ہمیشہ رہنا ہوگا جوزو جزاء وہ بدلہ دیے جائیں گے بدلہ دیے جانا بِمَا کَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ بس اب اس کے کہ وہ ہماری آیات کا زد سے انکار کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ پیچھے بھی وَقَالَ الَّذِينَ آیا یہاں پہ بھی تو یہاں جو وَقَالَ آیا نا قَالَ یہ ماضی لِتْتَيَقْنَ ہے ماضی لِتْتَيَقْنَ ہے جیسے ابھی ہم فجر کی نماز جب پڑھیں گے تو یہ کہے گا اقامت کہنے والا ساتھی کہے گا قَدْ قَامَتِسْصَلَى تحقیق نماز کھڑی ہوگی جبکہ نماز کھڑی تو نہیں ہوئی ہوتی اس وقت تو یہاں پہ بھی قامت کس کے لیے آتا ہے تحقیق نماز اتا امر اللہ فَلَا تَسْتَعْجِلُو وہاں پہ اتا ماضی کسی کا بھی کس کے لیے آیا تو یہ بھی تحقیق نماز کے لیے حالانکہ یہ ابھی مقالمہ ہوا نہیں یہ جو ابھی شروع ہو رہا ہے ہمارا یہ ہوگا اس وقت کیا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ربنا اے ہمارے رب ارین اللہ زینی دکھا ہمیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اللہ زین یہ کس کا سی تصنیہ ہے کہ جمع بھائی شاہ باش جنہوں نے دکھا ہمیں وہ دو قسم کے لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنہوں اور انسانوں میں سے نجعلہما ہم کریں گے ان کو اپنے قدموں کے نیچے یہ حکارت کے لیے تحت اقدام انا جو کہا یہ صرف مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو حکیر سمجھیں ان کی حکارت کریں توہین کریں لیاکونا من الاسفلین تاکہ ہو جائیں وہ زیادہ زلیل ہونے والوں میں سے زیادہ حکیر ہونے والوں میں سے نوٹ لگائیے اسی قصہ کیونکہ وہ ہمارے جہنم میں آنے کا سبب بنے ہیں لیاکونا من الاسفلین کیونکہ وہ ہمارے جہنم میں آنے کا سبب بنے ہیں بشارت اخر بھی اُنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے سُمَّ اسْتَقَامُوا پھر وہ ڈٹ گئے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اُتَرْتے ہیں ان پر فرشتے اور کہتے کیا ہے اللہ تخافو یہ کہ تم ڈر نہ کرو وَلَا تَحْزَنُوا اور غم نہ کرو وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ اور خوش ہو جاؤ تم جنت کے ساتھ وہ جنت کے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا وہ جنت جس کا تمہیں بولانا توجہ فرمائیں گے سُمَّ اسْتَقَامُوا استقامت کس کو کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے استقامت کہتے ہیں کلمہِ طیبہ کو صدقِ دل سے پڑھنا لا الہ الا اللہ کو کس نے تعریف کی استقامت کی اور سیدنا فاروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کیا تعریف کی ہے فرمایا اَن تَسْتَقِيمَ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهِ کہ تُو امر اور نحی کے معاملے میں درست راہ پہ چل وَلَا تَرُوْغُ رَوْغَانَ السَّعَالِبُ اور لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر نہیں جانا لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں نکلنا بس سیدھی اکرام متعین کر کے تو اسی پہ چلتے رہنا اس کو استقامت کہتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کا معنی کیا ہے سُمْ مَسْتَقَامُ اس کی تفسیر میں لکھا اَخْلِصُ الْعَمَلَ لِلَّهِ کہ تم عمل کو کس کی رضا کے لیے خاص کر لو اللہ کے لیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تفسیر کی ہے اَدُّ الْفَرَائِزَ کہ جتنے اللہ نے تم پہ فرائز ضروری قرار دیئے ہیں ان کو کیا کرنا ہے بجا لانا ہے انشاءاللہ نماز کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو استقامت کا معنی سمجھ آگئے آپ کو تو آپ نے شاید آپ کے ذوق بیدار ہوا ہو کہ استقامت کا معنی ہم نے چار خلفہ راشدین سے بیان کیا ہے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم حضرت عثمان غنی اور حضرت حلی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعہ اچھا جی تو فرمائے انہا اللہ انہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے سم استقامو پھر وہ ڈٹ گئے تتنزلو علی ولنا استقامت الاستقامت خیر من القرام کرامتوں سے بہتر یہ ہے کہ انسان کے اندر استقامت ہو اور بعض بزرگوں نے تو کہا الاستقامت خیر من الف کرام استقامت ہزار کرامتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم نے آپ کے اندر آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی اتنا عرصہ آپ کے انہوں نے کہا کبھی میرا کوئی فعل کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا ہے کہا نہیں فرمایا یہی تو ہماری کرامت ہے تو یہ استقامت کے کرامتوں پہ بھاری ہو استقامت خیر من الف کرامہ استقامت یہ ہزار کرامتوں سے بھی بہتر ہے اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے تتنزلو علیہم الملائکہ فرشتے اترتے ہیں ایسے لوگوں پر اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافو یہ کہ تم خوف نہ کرو ولا تحزنو اور غم نہ کرو وابشرو بالجنہ اور خوش ہو جو جنت کے ساتھ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے نحنو اولیاؤکم ہم تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں دوست ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جب تم کوئی گناہ کرنے لگتے تھے تو ہم تمہاری حفاظت کرتے تھے ہم تمہیں گناہ کے کام سے روکتے تھے وفی الاخرہ اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي اَنفُسُكُمْ اور تمہارے لئے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تمہاری جانے چاہیں گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور تمہارے لئے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے یہ جو فرشتے کہیں گے اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُ یہ کس وقت کہیں گے مفسرین نے لکھا کہ یا تو یہ مرتے وقت کہتے ہیں مردے کو جب میت یعنی انسان فوت ہونے لگتا ہے نیک بندہ اس وقت کہتے ہیں یا پھر یہ قبر میں جا کے کہیں گے سوال جواب کے وقت اب سوال جواب کہاں ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون سی قبر جس قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے اسی قبر میں وہ یہ کہتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ جب قیامت کے دن قبروں سے زندہ کیا جائے گا باس باد الموت کا جو وقت ہوگا اس وقت فرشتے یہ کہیں گے اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُ نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيم یہ مہمان نوازی ہے بخشش کرنے والے رحم کرنے والی ذات کی طرف سے متعلق بشکوہ ثانیہ وطریقہ تبلیغ وَمَنْ احسَنُ قَوْلًا اور کون شخص زیادہ اچھا ہو سکتا ہے بے اعتبار بات کے ممن اس شخص سے جو دعوت دے اللہ کی طرف وَعَمِلَ صَالِحَا اور اچھے اعمال کرے وَقَالَ اور یہ کہے کہ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينِ بے شک میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں مولانا یہ دعائی کے اصول بیان ہو رہے ہیں یہاں سے دعائی کا اصول یہ ہے کہ عامل صالحہ کردار اچھا ہونا چاہیے دعائی کا مبلغ کا کردار اچھا ہونا چاہیے وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور یہاں سے مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ دعائی اپنے آپ کو جماعت کے اصول کے مطابق چلائے یہ نہ سمجھے کہ میں اس جماعت کا خطیب ہوں تو اس جماعت کا کوئی اصول میرے اوپر نہیں چلے گا جو جماعت کی خلاف ورزی کوئی عام مولوی کر جائے عام مدرس کرے تو اس پہ جرہ ہو سکتی ہے تو کوئی بڑا خطیب کرے اس پہ بھی جرہ کرو بات سمجھ آئی کے نہیں وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ جو جماعت کے عددار ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جماعت کے اصولوں کے پابند رکھیں گے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَسْسَيِّيَةُ اور نہیں برابر ہو سکتی اچھائی اور برائی یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں ادفع باللتی ہی احسن ٹالیئے ساتھ اس طریقے کے جو زیادہ اچھا ہے یعنی برائی کو اس طریقے کے ساتھ ٹالیئے جو زیادہ اچھا ہے فَإِذَلَّذِي بَعِنَكَا پس اس وقت وہ کہ جو آپ کے درمیان ہے اور اس کے درمیان ہے عَدَا وَتُنْ دُشْمَنِی ہوگی کیا قَأَنَّهُ وَرِيجٌ حَمِيمٌ گویا کہ وہ دوست ہے خیر خواہ یعنی جس کے درمیان دشمنی ہوگی آپ کو اور اس کے درمیان اگر آپ اس کو مدافعات بطریق الاحسن کریں گے تو وہ آپ کا ولیج و حمیم بن جائے گا یہ مطلب ہے وَمَا يُلَقَاهَا اور نہیں دی جاتی یہ اچھی خسلت اچھے اخلاق والی خسلت مگر ان لوگ کو جنہوں نے سبر کیا یعنی دین کے معاملے میں ڈٹے رہے وَمَا يُلَقَاهَا اور نہیں وہ دی جاتی یہ خسلت اچھی اخلاق والی اِلَّا ذُو حَزِّن عَظِيمٌ مگر دین خیر اور ثواب میں سے بڑے حصے والے کو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنِ الشَّيطَانِ اور اگر بھڑکائے آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی بھڑکانا کوئی چھیڑ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ پَسْتَنَا مَانگِيَ اللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک و خوب سننے والا جاننے والا ہے دوسری دلیل اقری علیہ سبیل ترقی اور اس کی آیات میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چان لا تسچدو للشمسی نہ تم سجدہ کرو سورج کے لیے ولا للقمری اور نہ چاند کے لیے وسجدو للہ سجدہ کرو صرف اور صرف اللہ کے لیے اللَّذِ خَلَقَهُنَّ وَوَ اللَّهِ جس نے ان کو پیدا کیا ہے اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرتے حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے مولویوں پاکستان میں سورج اور چاند کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتا پاکستان میں ان کی عبادت کوئی نہیں ہوتی پاکستان میں جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا نام لے کے کہا کرو کہ ان کی عبادت نہیں کرنی لاہور میں کھڑے ہو تو کہو داتا حجویری کچھ نہیں کر سکتے پنڈی میں کھڑے ہو تو کیا کہنا ہے بری امام کچھ نہیں کر سکتے کراچی میں کھڑے ہو تو کیا کہنا ہے عبداللہ شاہ غازی کچھ نہیں کر سکتے ملتان میں باہو کچھ نہیں کر سکتے بہاوددین زکریہ کچھ نہیں کر سکتے ہر شہر میں حضرت شیخ اپنے شاگردوں کو نصیت کرتے تھے جس شہر میں جاؤ وہاں کے بابے کا نام لے کے کہنا ہے کہ بابا اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے نیک ہو سکتا ہے قیامت کے دن جنت کا حق دار ہوگا لیکن ہماری حاجات کو پورا کرنے کی طاقت اس بابے کے پاس یہ توحید ہے یہ توحید ہے یہ سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو یہ اس وقت لوگ کرتے تھے اب بھی جس علاقے میں کرتے ہیں ان کو جا کے سمجھاؤ لیکن اس لفظ نے ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ جس علاقے میں جس کی عبادت کی جاتی ہو للکار کے اس کا نام لے کے اس کی نفی کرنی ہے یہ توحید ہے فَإِنِسْتَكْبَرُوا پَسْ اگر وہ تکبر کریں فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ پس وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی کہ فرشتے يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار وہ تصبیح بیان کرتے ہیں اس کے لئے رات اور دن کو وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ اور وہ اکتاتے نہیں ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ یعنی اگر تم میری عبادت نہ کرو گے نا اے انسانوں تو مجھے اس سے کوئی فرق فرشتے جو نورانی اور روحانی مخلوق ہیں وہ ازل تا عبد میری عبادت میں لگے ہوئے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَ بے شک تو دیکھتا ہے زمین کو خَاشِعَتَنْ اے مَيْتَتَنْ مُرْدَ بَنجَرْ زمین فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا پس جب اتارتے ہیں ہم اس پر پانی احتزت اے تحرقت بن نبات ابر جاتی ہے پانی آتا ہے زمین کیا ہو جاتی ہے آباد ہو جاتی ہے اسی کو ابرنے سے تعبیر کیا ورابت اور پھول جاتی ہے بڑھ جاتی ہے دونوں معنی ہو سکتے ہیں اِنَّ الَّذِي اَحْيَاهَا بِشَكْ وَوْزَاد جس نے اس کو زندہ کیا زمین کو آباد کیا لَمُحْيِ الْمَوْتَى البتہ وہی ذات مردوں کو زندہ کرتی ہے وہی ذات مردوں کو زندہ کرتی ہے اگر انسان کے پاس عقل سلیم ہو اور انسان اس سے کام لینا چاہے تو یہی جملہ کافی ہے مردوں کو زندہ کرنا اور اسی طرح پہلے پارے میں بھی آتا ہے قَذَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى مردوں کو زندہ کرنا اسی سے سمجھ آ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مردہ وہ کام نہیں کر سکتا ان مناسب پہ فائز نہیں رہ سکتا جن مناسب پہ زندہ فائز ہوتا ہے اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير بشک وہ ہر چیز پہ قادر ہے اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آیَاتِنَا بشک وہ لوگ جو کجروی کرتے ہیں ہماری آیات میں یعنی ہماری آیات کو اپنی مرضی کے مطابق بیان کر لَا يَخْفَوْنَا عَلَيْنَا نہیں وہ چھپ سکتے ہم سے اَفَمَنْ يُلْقَا فِي النَّارِي کیا بھلا وہ جس کو ڈال دیا جائے آگ میں جہنم میں خیر بہتر ہے اَمَّنْ يَأْتِي آمِنَيَوْمَا قیامہ یا وہ کہ جو آئے گا آمِنًا عذاب سے محفوظ ہو کر قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ایک وہ جس کو جہنم میں پھینکنے کا فیصل ہو چکا اور ایک وہ جس نے جنت میں جانا ہو دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ یہ اَعْمَلُوا عَمَلْ کرو تم جو تم چاہو یہ عمر للتحدید ہے عمر اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآنِ کریم کے ساتھ یا انکار کیا قرآن کا لَمَّا جَاءَهُمْ جب ان کے پاس آیا وہ تو ان کے ساتھ کیا ہوگا يُجَازُونَ وَيُعَزَّبُونَ ان کو بدلہ دیا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز اور بے شک وہ یعنی کہ قرآنِ کریم کتاب ہے عَدِيمُ النَّذِير کون سی کتاب ہے عَدِيمُ النَّذِير اور یہاں پھر عزیز کا معنی غالب کتاب یعنی اس کے دلائل کے مقابلے میں کسی اور کے دلائل ٹھہر یہ کتاب کون سی کتاب ہے کتاب عزیز ہے لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِمْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِ نہیں آسکتا اس کے باس باطل مِمْ بَيْنِ يَدَيْهِ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے نہ اس کے عظمتِ صحابہ ثابت کی جائے یہاں سے بھائی پریشانی مجھے بھی بہت زیادہ ہے آگ کوئی پریشانی ہے لیکن اگر بیٹھ گئے ہیں قرآن کھول کے تو انشاءاللہ پھر پڑھنا ہے نا صحیح کر کے اللہ قبول فرمائے گے یہ اصل تو یہ کام ہے اممہ جی کا کو جو سواب پہنچے گا آج سے چھتیس سہنتیس سال پہلے دادی اممہ نے جب والد صاحب کو یہاں پہ بھیجا تھا دعاوں سے تو آج اسی کا سمرانی بھی لے گا ان کو قبر میں انشاءاللہ ابو جی ایک بات کیا کرتے ہیں کہ جب میں دستار بندی کروا کے گھر گیا تو میری والدہ صحابہ دروازے کے پاس کھڑی تھی اور مجھے کہنے لگی بیٹا تجھے اب ایسا خزانہ دے دیا ہے کہ آگ لگ جائے تو جلے گا نہیں اور سلاب آئے گا تو بہے گا نہیں یہ ایسا جملہ ہے کہ آپ غور کیجئے گا اور عین کی فضیلت پہ ہزاروں تقریروں پہ بھاری ہے یہ جملہ تو اس ماں نے جب یہاں پہ بھیجا تھا تو آج ہم اسی جگہ پہ اگر قرآن کھول کے بیٹھے ہیں تو ان کے ثواب کے لیے انشاءاللہ تو اس لیے توجہ سے بیٹھنا اور یہ بات سمجھ لینا حضرت شیخ نے یہاں سے عظمت صحابہ بیان کی ہے سبحان اللہ لا یعطیہ الباطل من بینی ادئی نہیں آسکتا اس کے پاس باطل نہ آگے سے ولا من خلفی اور نہ پیچھے سے من بینی ادئی کی اوپر لکھو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن میں نبی علیہ السلام بھی کوئی باطل چیز لا نہیں سکتے کوئی خلاف حقیقت بات اپنی طرف سے حضور اس میں ملا ولا من خلفی از جامعین قرآن صحابہ از جامعین قرآن صحابہ کہ نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کوئی خیانت کی ہے اور نہ ہی صحابہ نے قرآن میں کوئی خیانت کی ہے تنزیل من حکیم حمید یہ قرآن اتارا گیا ہے حکمتوں والی ذات حمید تعریفوں والی ذات محمود کے معنی ما یقال لکا الا ما قد قیل رسول من قبلک نہیں کہا گیا آپ کے لئے مگر وہ کے جو تحقیق کہا گیا رسولوں کے لئے اس سے پہلے بے شک تیرہ رب البتہ مغفرت والا ہے وزوع قابن علیم اور سخت سزا دینے والا ہے وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْآنًا عَجْمِيَّا اگر ہم اس کو بنائیں قرآن عجمی لَقَالُوا البتہ وہ کہتے لَوْ لَا فُسِّلَتْ آیَاتُهُ کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئی اس کی آیات اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس کو عجمی زبان میں نازل کرتے پھر تو یہ عرب والے اعتراض بھی کر سکتے تھے اب ہم نے اتارا بھی انہی کی زبان میں ہے انہی کی لغت میں اب بھی یہ نہیں سمجھتے اَعَاجَمِيُّ وَعَرَبِي کیا یہ کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہے اس وقت پھر یوں کہتے اگر ہم عجمی کتاب اتارتے لیکن قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فرما دیجئے یا میرے پیارے پیغمبر وہ یعنی قرآن ان لوگوں کے لئے جو ایمان لئے ہدایت اور شفاہ ہے امراض روحانیہ اور جسمانیہ سے شفاہ ہے شرق نفاق اور اسی طرح یہ ساری چیزیں وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَذَانِهِمْ وَقْرٌ اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے ان کے کانوں میں وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَذَانِهِمْ وَقْرٌ اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے لکڑی کا ٹکڑا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَنْ اور وہ ان پر اندھیرے کا باعث ہے اُلَائِكَ يُنَادُونَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ یہ لوگ آواز دیے جائیں گے دور جگہ سے یہ کنائے ہے مشرقین کے عدم توجہ سے یہ لوگ آواز دیے جا رہے ہیں دور جگہ سے وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب پھر اس میں اختلاف کیا گیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِرْرَبِّكَ اور اگر نہ ہوتا کلمہ جو سبقت کر چکا ہے تیرے رب کی طرف سے البتہ فیصلہ کیا جاتا ان کے درمیان لَقُزِيَ بَيْنَهُمْ اَا اُحْلِكُوهُ لَقُزِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُمْ مُرِیبْ اور بشک وہ البتہ شک میں ہے اس قرآن کے بارے میں ایسا شک جو تردد میں ڈالنے والا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ جس نے عمل کیا اچھا پس اس کی جان کے لئے فائدہ ہے وَمَنْ أَسَاءَ اور جس نے برا عمل کیا فَعَلَيْهَا پس اسی پر اس کا وَبَالْ ہوگا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدِ اور تیرا رب ذرے برابر بھی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں یہاں پہ جو ما کے ساتھ نفی کی گئی ہے یہ نفی مبالغہ نہیں ہے کہ تیرا رب بہت زیادہ ظلم تو نہیں کرے گا تھوڑا تھوڑا ظلم کرے گا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مبالغہ در نفی ہے کہ نفی کے اندر مبالغہ کیے جا رہا ہے کسی قسم کا تھوڑا بڑا خفی جلی تیرا رب ظلم کیونکہ ظلم ہمیشہ مولانا ہوتا ہے غلط فہمی سے یا غلط فیصلے سے اور تیرا رب غلط فہمی سے بھی پاک اور غلط فیصلے سے بھی الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِوةِ الْمُتَّقِينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُسَّلِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَا مِنَا الْخَاسِرِينَ مولا کریم ہم سب کی وہ دادی امہ تھی ان کی بخشش فرما ہم ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے صدمے دیکھے اپنے خامن اپنے بیٹا بیٹی داماد بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یا اللہ وہ تیرے پاس پہنچئے ہیں ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے آفیت کا معاملہ فرمائیے رحم کا معاملہ فرمائیے رحمت کا معاملہ فرمائیے یا اللہ وہ ہم نے ان کو دیکھا وہ عذاب قبر سے بہت ڈرتی تھی بڑی دعائیں کرتی تھی یا اللہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمائیے ان کی اولاد میں انگنت حفاظ ہیں علماء ہیں طلباء قرآ ائمہ ہیں یا اللہ ان سب کے اعمال کی وجہ سے ان کے لئے جنت کے بلند درجات منتخب فرمائیے یا اللہ خصوصا ہمارے مشفق ہمارے مربی والد محترم کو صبر جمیل عطا فرمائیے صبر جمیل عطا فرمائیے صل اللہ تعالیٰ علیہ خیری خلقی محمد علیہ و صحبی اجمائینا رحمتی کری رحمتی کری